اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویوورز عید کے بعد یہ میری بہت لیٹ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس کے لئے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں کہ آپ سب کو اتنا انتظار کرنا پڑا آج میں آپ سب سے ہینڈز اینڈ فیٹس یعنی کہ اپنے پاؤں کو فیر کرنے خوبصورت بنانے اور ان کو ینگر لکنگ دکھانے کے لئے ایک بہت ہی افیکٹیو اور بہت ہی سمپل اور آسان سی ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو یوز کر کے آپ بہت ہی امیزنگ ریزلٹ پانے والے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے یہ میرے پاس ملتانی مٹی ہے یعنی کہ فلر ارت ہے میرے پاس اس کا میں ایک چمچ لوں گی ملتانی مٹی کا میں ایک چمچ بھار کے میں لوں گی اس بول کے اندر میں ڈالوں گی اس کے بعد میں اس کے اس بول میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا جسے ہم کھانے میں چیزوں کو گلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا میں اس کے اندر آدھا چمچ اس کے اندر ایڈ کروں گی میٹھا سوڈا ہماری سکن کو وائٹ کرنے اور یہ ہمارے ہاتھوں پہ بیروں کے لیے کی وائٹننگ کے لیے خاص طور پر یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ چیز میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ ہے گلیسرین گلیسرین میں اس کے اندر اتنی ایڈ کروں گی کہ یہ ہمارے پاس ایک بیسٹ کی شکل اختیار کر جائے جب یہ ہمارے پاس بیسٹ کی شکل میں آ جائے گا اور ہمارے پاس یہ ماسک تیار ہو جائے گا تو ہم اسے ہاتھوں اور پیروں پہ لگانے میں دیر نہیں کریں گے بلکہ جلدی سے ہم اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ اچھی طرح سے اپلائی کر لیں گے اس ہینڈ اینڈ فیٹ پیک کو لگانے کے بعد جو ہمیں امیزنگ ڈیزالٹ ملنے والے ہیں انہیں دیکھ کے یقیناً آپ بہت ہی حیران ہو جائیں گے ہم نے اس پیک کو اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ پہ اتنی دیر کے لیے اپلائی کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے ہمارے ہینڈ اینڈ فیٹ پہ اس کے بعد ہم نے اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کو واش کر لینا ہے نارمل پانی سے اس کے بعد کوئی بھی آپ موسٹرائزنگ کریم اپنے ہینڈ پہ اپلائی کر لیں اس سے آپ کے ہینڈ بہت ہی خوبصورت اور ینگر لکنگ نظر آئیں گے آپ کے ہینڈ کی جو جلد ہوتی ہے سکن ہوتی ہے وہ بہت ہی ٹائٹ ہو جائے گی اور اس سے آپ کے ہینڈ بہت ہی خوبصورت اور وائٹ ہو جائیں گے آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ اگر آپ کو میری یہ ریمیڈی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ